مارننگ پرائیم تیجس نے اڑھائے دشمن کے ٹینک پناکا کی مسائنوں سے دشمن برپا سوڈ برون سے دشمن برپا دھانوش کے بار نے دھوان دھوان کر دیا آسمان میں گرج دی یہ خطرنا کلنگ ماشینز زمین پر جاوازی دکھاتے ہندوستان کے سبوت اور چاروں دشاؤں میں گونجتا ویجے گھوش یہ نئے بھارت کا احفوان ہے یہ نئے ہندوستان کی بھارت شکتی ہے پونتا سوادیشی یہ تصویریں ہیں دیش کا سینہ فکر سے چوڑا کر دینے والے اور یہ تصویریں آئیں ہندوستان کے پوکھرن کی دھرتی سے جہاں بھارت کی تینوں سیناؤں نے جوائنٹ ایکسرسائز کی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو خود وہاں دیش کے پردھان سیبہ ناریندر مودی موجود تھے رکشا منتری رازنات سنگھ موجود تھے تینوں سیناؤں کے سینہ دھکش بھی موجود تھے تینوں سیناؤں کے جوانوں کا یہ جو دھبھیاس پچاس منٹ تک چلا لیکن اتنی ہی دیر میں مادرے وطن کے سبوتوں نے اپنے دم خم سے دشمنوں کو سندیش دے دیا بھارت سکتی کا یہ اتصا شاوریہ کی بھومی راجستان میں ہو رہا ہے لیکن اس کی گنج تیرہ بھارت میں ہی نہیں پوری دنیا میں سنائی دے دے بھارت کی تینوں سینائیں جب مل کر کسی آپریشن کو انجام دیتی ہیں تو دیکھئے کیا ہوتا ہے دھروہ ایکشن میں آ چکا ہے دھروہ میں ایک لائٹ ویکل ہے ٹھیک اسی وقت دوسرا دھروہ ہیلیکاپٹر تھل سینہ وائو سینہ اور نو سینہ کی کمانڈوز کو ڈراب کرتا ہے اس آپریشن میں سبھی کمانڈوز کے پاس سوادیش نرمت ہتھیار ہے تب ہی انڈرگراؤنڈ ہائٹ میں چھپی لائٹ سٹرائک ویکل ایکشن میں آ جاتی ہے اور شروع ہو جاتی ہے گونیوں کی بوچار اب ارجن ڈرینکس کی گرج کو دیکھئے یہ اتیادھونک ڈرینک خوبیوں سے لیس ہے دیکھئے جب یہ یدھ کے میدان میں دہارتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور دیکھئے جب ارجن کی ترونز نے گونے کو گلنے شروع کیے تو پل بھر میں دشمن کی طاقت ہوا ہو گئے اب دیکھئے بھارت کی ڈرون پاور آسمان میں سیکڑوں کی تعداد میں ڈرون اوڑ چکے ہیں یہ اپنے ٹارگٹ کی تلاش میں ہیں جیسے ہی ٹارگٹ انہیں دیکھتا ہے دیکھئے کیا ہوا بھارت کی اس پاور کا نام ہے سوام ڈرون دشمن کو اس کے علاقے میں گھس کر مارنے میں ان ڈرونز کو مہارت حاصل ہے آج میکن انڈیا کی سفلتا ہمارے سامنے ہے ہماری توپوں ٹینکوں لڑا کو جہاں جو ہیلکاپٹر مسائل سسٹیم جو گرجنا آپ دیکھ رہے ہیں یہی تو بھارت شکتی ہے اب دیکھئے بھارت کے رودر کی گرج دشمن کے ٹھکانے کو تباہ کرنے کے لیے رودر آسمان میں اڑ چکا تھا اور جیسے ہی اس کی رینج میں دشمن کے کولم اور ہیوی دیکل ساتے ہیں دیکھئے کیسے رودر نے اپنے پرہار سے ایک کلومیٹر دور موجود دشمن کو ٹارگٹ کر سکتا ہے دھیان سے دیکھئے اس ویڈیو کو کے نائن وجر کے سامنے یہ سات نمبر کا ٹارگٹ تھا اس ٹارگٹ کو کیسے کے نائن نے نشٹ کر دیا اس گن سسٹم کی امیت اسی بات سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اسے بھارت چین سیما پر بھی تیانات کیا گیا ہے سینہ کو دشمن کی کچھ خبر ملتی ہے سینہ تورنت ہی ایکشن میں آتی ہے اور ایرون ڈرون کی جانکاری جھوٹانے کے لیے بھیجا جاتا ہے ایرون ڈرون کی بھیجی گئی جانکاری کے آدھار پر ہیڈکوارٹر سے پناکا سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے کا آرڈر بھی آ جاتا ہے اور یہ دیکھئے کچھ ہی پل میں ٹارگٹ خاک ہو جاتا ہے جانکاری کے لیے